خطبہ جمعہ ہو رہا تھا تو جنابی علی المرتضی نے جمعہ روک کے فرمایا بتاؤ بھئی مسلمانوں سب سے بہادر کون ہے بتاؤ لوگوں نے کہا حضور آپ بھی سب سے بہادر ہے زمانہ جانتا ہے تو جنابی علی رو پڑے فرمانے لگے نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون میں بتاتا ہوں کون میں جب اللہ مجھے توفیق دیتا ہے نا میں ہر میں کعبہ جاتا ہوں تو میں جب کھانا کعبہ کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں یہ ولی حدیث یاد کرتا ہوں یہ روایت میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اس کو میں اپنے ذہن میں آشیہ خیال میں لاتا ہوں نابی علی المرتضی فرمانے لگے میں بتاتا ہوں بہادر کون ہے ناب کون ہے فرمانے لگے ایک دن ایسا بھی آیا کہ مکہ کے سانے زمدار کٹھے ہو کے معبوب پاک پہ حملہ کرنے لگے حضور کو گرا لیا گرا لیا نبی پر میٹھا ہی کھانا صرف سنت نہیں پتھر کھانا بھی سنت ہے صرف علوہ کھانا سنت نہیں پتھر کھانا بھی اس سنت کو بھی ادا کرنا کہتے ہیں تھوڑے سے میٹھے چاول بھی کھالو کھانے کے ساتھ سنت ہے میں نے کہا بھائی کبھی کبھی پتھر کھانا بھی سنت ہے اس پر بھی توجہ کریں اس کا بھی تھوڑا خیال فرمائیں کہتے ہیں حضرت علی کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا لیا اور ماذا اللہ تشدد کرنے لگے فرماتے ہیں کوئی زور زور سے پکار رہا تھا میرے کانوں میں آواز آئی جب میں گھر میں تھا کوئی زور زور سے پکار رہا تھا اور وہ کیا کیا رہا تھا کوئی ابو بکر کو خبر کرو کوئی صدیق اکبر کو بتاؤ کہ قریش مکہ محبوب علیہ السلام کو تکلیف دے رہے ہیں بتاؤ حضرت علیہ کیا کہتے ہیں جب تک میں باہر نکلا تو میں نے ابو بکر کو دھوڑتے ہوئے دیکھا صدیق اکبر کے پیروں میں جھوٹا کوئی نہیں سر پہ ٹوپی کوئی نہیں تینو لب دیا آپ گواچے سرنو اپنی خبر نہیں کوئی کہتے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں اور پھر جب صدیق اکبر پہنچے تو میں دوڑا آ رہا تھا منظر دیکھ بھی رہا تھا کہ ابو بکرے صدیق نے ایک کافر کوئی در پھینکا دوسرے کوئی در پھینکا تیسرے کوئی در اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے ہیں ظالموں اسے مارتے ہو جو تمہیں جندت کا راستہ دکھاتا ہے ظالموں ان پر تشدد کرتے ہو جو تمہیں جہنم سے بچاتے ہیں جو تمہیں اللہ کا قرب دیتے ہیں جو تمہیں دنیا کی آزمائشوں سے بچانے آئے ہیں کہتے ہیں جب جناب صدیق اکبر جو دیکھا کہ پیچھے نہیں ہٹ رہے بڑا مشکل کام نہیں کسی کے اسے کی مارک کھانا دین کا نام لے کے اپنا قدم اچھا کرنا بڑا سہان ہے لیکن چار ہیٹیں اٹھا کے کسی مسجد میں لگانی پڑ دیں تو لوگوں کی شان میں کمی آتی ہے ماظر اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر لیٹ گئے اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک کے اسے کی ساری مار ابو بکر صدیق نے کھائی اور اتنی مار کھائی کہ بہوش ہو گئے ان کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھایا اور قبیلے کے ایک شخص نے کہا قریش مکہ یاد رکھنا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا تو تمہیں بدلہ دینا پڑے گا لے گئے ان کی اممہ کہتی ہے ساری رات میں اپنے بیٹے کے زخم دھوتی رہی اور میں روتی رہی ساری رات میں پٹیاں کرتی رہی اور میں پریشان رہی برادری ساری کٹھی تھی کہ ابو بکر کو ہوش آئے اور بتائیں کون کون شامل تھا تو ہم بدلے کی کوشش کریں والدہ کہتی ہے میرے دل میں خیال تھا کہ ابو بکر تو جب بھی اٹھے گا پہلا نام محمد عربی کا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو نراز ہو جائے گا کتنی خیال تھا کہ ہی تھوڑی دیر کے لیے اپنے معبوب کا نام کبھی مارز اللہ لہنہ لے برادری کٹھی ہے میرے دل میں خیال تھا لیکن کہتے ہیں وہی ہوا میں نے کہتی ہے کہ ابو بکر ستیق کی آن کھولی کہ حضور کا پتہ بتاؤ اممہ کہتی ہے میں نے کان میں کہ ابو بکر در اٹھے گیا برادری ساری کٹھی ہے تو حضور کا نام لے گا تو چلے جائیں گے جگتے ہیں ابو بکر اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے جس نے جانا ہے جائے مجھے برادری کی ضرورت نہیں مدینے والے معبوب کی ضرورت ہے